السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیارو آج کیسے ویڈیو کو شروع کریں ایدینی بھائی اور بینوں اس ویڈیو میں ہم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتے خوبصورت عادتوں کو جانیں گے اور ہم سب انشاءاللہ ان عادتوں پر عمل بھی کریں گے اگر ہم یہ سارے کام سنت کے مطابق کرنے لگے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی چلی اللہ کے پیارو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے کام کو منع نہیں فرماتے تھے اگر کوئی سوال کرتا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے تیسرا آپ اپنا چہرہ کسی سے نہ فیرتے جب تک وہ نہ فیرتا اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ اس کی طرف کان کر دیتے اور وہ جب تک فارغ نہیں ہوتا آپ کان نہیں ہٹاتے چوتھا جب آپ کو چھیک آتی تو ہاتھ یا کپڑا مو پر رکھ لیتے اور آواز کو پس نیچہ فرماتے پانچمہ جب آپ کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا دیتے چھٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو فرماتے اور جب ناغباری کی حالت پیش آتی تو فرماتے ساتوہ کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے آٹوہ جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ فیر کر دیکھتے وہ تکبر کی طرح کن اکھیوں سے نہ دیکھتے نوہ نگاہ نیچی رکھتے تھے گائتے ہایا لہزہ کی وجہ سے نگاہ بھر نہ دیکھتے تھے دسوہ برطاو میں سختی نہ فرماتے نرمی کو پسند فرماتے گیاروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم طاقت سے اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے تھے کی زرہ آگے کو جھک جاتے توازوں کے ساتھ بڑھا کر چلتے تھے گویا بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو باروہ سب میں ملے جلے رہتے تھے یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاگ بھی فرما لیا کرتے تھے تیرون اگر کوئی گریب آتا یا بڑھیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لئے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے تھے چودوہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سین مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا یعنی آواز آتی تھی خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی پندروہ گھر والوں کا بہت خیال لگتے کی کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے اسی لئے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اڑتے آہستہ سے جوتا پہنتے آہستہ سے کیوار کھولتے آہستہ سے باہر چلے جاتے اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے سولوہ جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے مزمہ کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ ہی کرتے سترواں سات برس کا بچہ ہو جائے تو نماز اور دیگر دین کی باتوں کا حکم کرنا اٹھارواں دس برس کا بچہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوانا انیسواں کسی قوم کا پڑا آدمی ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا بیسواں اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لئے کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے جیسے ان سے ہسنا بولنا اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لئے نکالنا اکیسواں سرورید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھتے رہے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں پر رحم کرنا بائیسواں کوئی رشتہ دار بچ سلوکی کرے اس کے ساتھ سلوک سے پیش آنا تیسواں جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا جب سات روز کا ہو جائے اس کا اچھا سننام رکھنا اسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے موں میں ڈالنا یا چٹانا چوبیسواں پڑوسی کو اپنی عزا سے بچانا اس سے اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا پچیسواں صلح رحمی کرنا چھبیسواں زیر ناف یعنی ناف کے نیچے بگل اور ناک کے بال کٹنا چالیس روز گزر جائے اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا ستائیسواں ایک مٹھی سے زیادہ داڑی رکھنا یا ایک مشت رکھنا موچھوں کو کتروانے میں مباغلہ کرنا اٹھائیسواں جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کی طرف خیال رکھنا انتیسواں بیوی کا دل خوش کرنے کے لئے اسے مزاک کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے تیسواں بائیں جانب تکیہ لگانا اکتیسواں بعد نماز فضل اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مربع یعنی آلتی پالتی ہو کر بیٹھتے تھے نیج اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی ہو کر بیٹھتے تھے البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو جانو یعنی دونوں ٹانگوں کو بچھا کر بیٹھنا چاہیے بتیسواں اپنے بھائی مسلمان سے کشادہ چہرے سے ملنا اور اپنی جگہ سے کسی قدر ہٹ جانا اس کے بٹھانے کے لئے کہنا اور بغیر اس کی سریع اجازت آگے نہ بیٹھنا سنت ہے